جس کی آئی ڈی بند ہونے والی ہوتی ہے وہ ایکس ویزا پراسس کرنا شروع کرتا ہے ہمیں سیاستدان اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں ہترے کی گھنٹی بھی ہے جو لوگ اور یہ چیز ڈریکٹ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے ہم جس بندے کو بھیج رہے ہیں کیا وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہا مزید بکاری ہمارے ملک میں نہ بھیجیں ویورز یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر ٹریول ایجنٹ ہیں یا عمرہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں خواہش مند حضرات ہیں جو اس سال جانا چاہتے ہیں یا آگے انہوں نے پلان کرنا ہے اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ پچھلے کئی دینوں میں پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ سعودی عرب کی کافی تعریفیں کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی انہوں نے ٹریول کیا امبیسی گئے اور وہاں کے جو ولی اہد ہے محمد سلمان ان کی کافی تعریف کی ہے ان کے ساتھ عالی افسران بھی تھے وزیراعظم صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے کافی زیادہ تعریف کی اور ان سے یہ بھی اہد کیا کہ انشاءاللہ مزید معاملات بہتر ہوں گے اور شکریہ بھی ادا کیا جو بھی انہوں نے ہیلپ کی ہے اب یہ ویڈیو ٹریول ایجنٹ حضرات کے لیے کیوں ہیں یہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اور یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے جو لوگ عمرہ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سال جائیں گے یا اگلے سال جانے کے لیے تیار ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں بار بار اتنی زیادہ تعریف کرنا وہاں پر جانا اور بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا یہ کیوں اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ عمرہ بند نہ ہو بلکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں میں یہ پرابلمز چل رہی ہیں آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ سفر کرتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں وہاں پر جا کر چوری چکاری کرتے ہیں اور زیادہ تر بھیک مانگتے ہیں بھیک کے معاملات زیادہ ہیں لیکن چوری چکاری بھی آس پاس حرم کے آس پاس مدینہ میں ایون کے میں نے جب خود ٹریول کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندے کو چوری کرتے ہوئے تو یہ معاملات جتنے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اتنے معاملات ہمارے لئے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ان سب کا ذمہ دار کون ہے ان سب کے ذمہ دار آپ ہیں ٹریول ایجنٹ ہے میں ہوں کیونکہ ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہم جس بندے کو بھیج رہے ہیں کیا وہ عمرے کے لئے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہا ہم ایون کے کسی کا نہ انٹرویو کرتے ہیں نہ ان سے دو سوال پوچھتے ہیں ہمارے پاس پاسپورٹ آتا ہے ہم ویزا پراسس کرتے ہیں اور بندے کو ٹریول کروا دیتے ہیں اگر دس بیس ہزار کا پرافٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بندہ جس بھی مقصد کے لئے جائے کوئی ٹینشن نہیں پھر اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کے آگے ہوتا ہے ائرپورٹ امیگریشن پہ کافی لوگوں کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ وہ یہ چیزیں کلیئر کریں سب سے پہلے آپ کی جو ائرپورٹ کی انتظامی ہے وہاں سے چیکنگ ہوتی ہے پھر بورڈنگ پاس ہوتا ہے ائرلائن اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہے کہ جی بندے ٹھیک ہیں ان کو چیک کرتے ہیں بورڈنگ پاس سے پہلے وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ٹریول کی اجازت دیتے ہیں پھر اس کے بعد فی ایک کاؤنٹر آتا ہے پھر چیکنگ ہوتی ہے انتہائی سخت چیکنگ کے بعد وہ بندہ ٹریول کرتا ہے اور یہی پراسس دوبارہ سعودیہ میں بھی ہوتا ہے اس سارے پراسس سے ایک زائرین کوئی بھی ہیں وہ گزر کے جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کر یہ سارا جو ہے معاملہ کرتے ہیں وہاں پر بھیک مانگتے ہیں وہاں پر چوری کرتے ہیں تو ان کا ہلیہ بتاتا ہے ان کے چال چلن بتاتی ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اگر ہم ان چیز کو ویریفائی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگی اور آپ اس چیز پہ آپ کہیں گے کہ اس میں ایک ٹریول ایجنڈ کی کیا غلطی ہے یا جو بندہ اس کی بکنگ لے رہا ہے اس کی کیا غلطی ہے دیکھیں اگر آپ ویزا عمرہ کا پراسس کر رہے ہیں وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ایکس ویزا کیا ہوتا ہے ایکس ویزا کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جس کی آئیڈی بند ہونے والی ہوتی ہے وہ ایکس ویزا پراسس کرنا شروع کرتا ہے اور ایکس ویزا پر حاجی جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اگر ایک بندہ ایکس ویزا پر ٹریول کرتا ہے تو آپ کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ وہاں جا کر چھپ جائے گا یا کچھ غلط کرے گا اب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایکس ویزا کا نہیں پتا ایکس ویزا وہ ویزا ہوتا ہے جس کو ریبٹ ویزا بھی کہتے ہیں اردو میں خرگوش ویزا بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے اس کی ذمہ داری تو ویسے ٹریول ایجنٹ پر ہوتی ہے اگر آپ یہاں سے کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے ویزا لے کے جاتے ہیں تو ٹریول ایجنٹ ذمہ دار ہوتا ہے اس کا اگریمنٹ ہوا پڑا ہوتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے پھر آپ کو بھیجتا ہے اگر آپ سعودیہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کوئی بھی وائلیشن کرتے ہیں یا اوور سٹے ہوتے ہیں تو وہ فائن سارا کا سارا ٹریول ایجنٹ پر آتا ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ایکس ویزا جب ایک ٹریول ایجنٹ بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بھی آ جائے وہ ویریفائی نہیں کرتا وہ کہتا ہے کوئی بھی آ جائے آ کے مجھ سے ویزا لے لے اور پراسس کر لے وہاں پر اوور سٹے ہو جائے جو کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے فائن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آئی ڈی جو جس کی بند ہونے والی ہے وہ سب ٹریول ایجنٹ کو ایک نیوز پھیلا دیتا ہے کہ ایکس ویزا میری آئی ڈی سے ایشو کریں کیونکہ یہ بلاک ہو جائے گی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا لاس ہو جائے گا میں ادھر سے کور کر لیتا ہوں یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو آخر کار کیا ہوگا یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں پچھلے دنوں سعودیہ کے سفیر نے ویزٹ کیا اور یہاں پر جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نکوی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یقین دھیانی بھی کرائی کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی پاکستان سے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے گا اور یہ چیز ڈریکٹ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے اس کے بعد ایک کروائی ہوتی ہے جو کہ جس میں یارہ افراد پکڑے جاتے ہیں کراچی میں اور اس کے بعد معاملہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس طرح سفر کر رہے ہیں اور ان میں بہت کم پکڑے جاتے ہیں ان میں الزام کے طور پر انڈین نیوز چینل کے مطابق یہ جتنے بھی چوری ہوئی ہیں ان میں نوے فیصد پاکستانی تھے اب انہوں نے الزام لگایا یا کریکٹ فگر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ نوے فیصد پاکستانی تھے جس میں ایران، ایراک، یو ای اور سعودیہ جتنے بھی جگہوں پر یہ معاملات ہوئے ہیں اوورسٹے لوگ ہوئے ہیں چوری کی ہے اور چوری کرتے پکڑے گئے ہیں تو وہ نوے فیصد لوگ تھے وہ پاکستانی تھے اور دس فیصد باقی مختلف کنٹری سے تھے اچھا یہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے اور پھر سے شروع ہوتی ہے اس وقت ریاد نے پھر سے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو خط لکھا ہے کہ اس بار اگر دوبارہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو یہاں پر اوورسٹے ہوئے یا اس طرح کا انہوں نے کام کیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور ہم پرمنٹ طور پر ظاہرین کے ویزے بند کر سکتے ہیں تو یہ چیز بہت ہی پرابلم والی ہے کہ اگر ظاہرین کے ویزے بند کر دیے جائیں تو کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال انتظار کرتے ہیں ایون کے ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پوری زندگی میں پاکستانی لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے جو سائیڈ ایریاس کے لوگ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں اپنے مال مویشی بیچتے ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار عمرہ کر لیں اللہ کا گھر دیکھ لیں اور عبادت کر لیں تو ایک زندگی کی ان کی خواہش پوری اگر نہ ہو سکی اللہ نہ کرے ایسا دن نہ آئے تو کیا ہوگا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا ایک کال آتی ہے مجھے اچانک سے جب میں کال پک کرتا ہوں تو بندہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ویزا دے دیں میں نے سعودیہ جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بس میں ادھر رہوں اور کام کروں اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور میں جو ہے نا میرے معاملات بھی چلتے رہیں تو میں نے کہا آپ واپس نہیں آئیں گے کہتا ہے نہیں میں بس ادھر ہی رہ جاؤں گا تو اب ایک شخص کو اتنا ہی نہیں پتا کہ آپ ایک کنٹری کے رول توڑ رہے ہو پھر سیکنڈ کنٹری کے رول توڑ رہے ہو پھر وہاں جا کر آپ عبادت کر رہے ہو پھر حلال رسک کمار رہے ہو کیا وہ حلال ہوگا کیا وہ عبادت قبول ہوگی یہ چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی ہمیں اگر یہ چیزیں ہم لوگ نہ سمجھ سکے ہم چند پیسوں کے لیے اگر ہم نے لوگوں کا اس طرح کا عبادت کا ایک راستہ ہے اس کو دعو پر لگا دیا تو کیا ہوگا ان چیزوں سے بچیں ان چیزوں سے باز آ جائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام نہ چھوڑیں کہ وہ جو ہے نا راستے ان کے لیے بند ہوں آنے والی نسلیں اس سے سفر کریں لوگ مجبور ہو جائیں آپ لوگوں کی بددعائیں لیں تو اس چیز سے بچیں کوشش کریں کہ لیگل ویسے آپ عمرہ کریں اپنے ٹائم پہ جائیں اپنے ٹائم پہ آئیں جتنی بھی کنٹریز ہیں اگر یوئی بند ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے یوکے یو ایسے بند ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سعودیہ میں راستے بند نہیں ہونے چاہیے اور ان کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں اگر ہم آج اس چیز کا اہد کریں کہ ہم نیکسٹ کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھے جائیں گے اور اس ٹائم پہ ادارے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن تقریبا ناکام نظر آ رہے ہیں اس میں صرف آپ کی اور میری محنت شامل ہوگی تو تب ہم کامیاب ہو سکیں گے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے نہ کہ خراب کرنا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ